نمازکار دوستو آز ہم جانیں گے ملٹی میٹر کے بارے میں ملٹی میٹر کون کون سے کمپوننٹ چیک کرتا ہے اور کس پرکار کام کرتا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں وولٹ یہ ہے ڈی سی وولٹ سیکشن جو کی ہمیں ڈی سی بینٹری یا اور انہیں کمپوننٹ چیک کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہزار وولٹ دوسر وولٹ ویس وولٹ اور یہ دو ہزار میلی وولٹ دو ہزار میلی وولٹ اور دو سو میلی وولٹ یہ سیکشن ہے ریجسٹینس چیک کرنے کی دو ہزار کلو دو سو کلو بیس کلو دو ہزار ہوم دو سو ہوم کی ریجسٹینس چیک کرتے ہیں اور یہ ہے ہمارا ڈائیڈ چیک کرنے کا سیکشن جسے ہم ڈائیڈ بھی چیک کرتے ہیں اور بزر یعنی کنٹونٹی کوئی تار خراب ہوتا ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ ہے سکوئر ویب آؤٹ پوٹ چیک کرنے کی جو کہ ہمارے سکوئر ویب ہوتا ہے اس کی فرکوینسی چیک کرنے کے لیے یہ اچ پی ای لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم اس کو سیٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں ٹرانزیسٹر چیک کرتے ہیں اور یہ سیکشن ہے یہ ہمارے اب آگئے ہیں ڈی سی وولٹ کے امپیر چیک کرنے کے لیے اس سے اس سے دس امپیر دو سو میلی امپیر اور بیس ام میلی امپیر اور دو ہزار ایو میلی امپیر اسے ہم چیک کر سکتے ہیں اور یہ سیکشن ہے یہ ہمارا ای سی وولٹ کا ہے دو سو وولٹ اور ساڑھ سات سو وولٹ تو اس پر ہم نے اس سیکشن کے بارے میں بتا دی ہیں اور جو یہاں پر ہے جو انپین اور پینپ یہاں پر ہمیں ٹرانزیسٹر چیک کرتے ہیں کیونکہ ہماری ٹرانزیسٹر دو پرکار کے ہوتے ہیں پینپ اور انپین تو یہاں پر ہمیں ٹرانزیسٹر چیک کرتے ہیں یہ ہے اس کی لیڈ جو کہ ہمیں اس میں ورک کریں گے سب سے پہلے ہمیں اس کو ڈالتے ہیں اس میں ہم کومن جو بلیک وائر لگے گی اور جو یہ ہے سیکشن اس میں ہم جو مین لیڈ جس سے ہم یہ سب ہی چیک کریں گے اور یہ ہے اس میں ڈالیں گے تو اس سے ہم ایمپیر چیک کرتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو آئیے ہم کچھ کمپوننٹ چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ ہماری ایک بینٹری ہے نو وولٹ جو کہ ڈی سی وولٹ کی بینٹری ہے یہ پلس پوائنٹ ہے اور یہ نیگٹیو پوائنٹ ہے تو یہ نو وولٹ کی ہے تو ہمیں بیس وولٹ پر سیٹ کرنا ہوگا اس کو بیس پر ہم نے سیٹ کر دیا ہے پوزیٹیو پر پوزیٹیو وائر لگائیں گے اور یہ نیگٹیو پر تو یہ ہمیں ریڈنگ دکھا رہا ہے سکس پوائنٹ فائنٹ سکس لگ بگ یہ ساڈی سی وولٹ دکھا رہا ہے وہ نائن وولٹ کی بیٹری ہے تو یہ بیٹری ڈسچارز ہے یہ نائن وولٹ کی بیٹری ہے ساڈی سی وولٹ دکھا رہا ہے تو یہ بیٹری کچھ ڈاؤن ہو چکی ہے اب ہم ریڈسٹینس یہ سیکشن جو ہمیں ڈی سی وولٹ کے ہیں اب ہم سب سے پہلے ریڈسٹینس سیک کریں گے سب سے پہلے ہم دو سو آم پر ریڈسٹینس کی ویلیو کا پتا کرنے کے لیے ہمیں یہ آمیٹر کو سیٹ کرنا ہوگا اور اس کو چیک کرنا ہوگا یہ ہماری بائس پوائنٹ فور لگو بائس پوائنٹ فور آم کی دکھا رہا ہے اور اگر اس سے بڑی لیں گے ہم یہ ریڈنگ نہیں دکھائے گا کیونکہ یہ ہے اس سے بڑی ہے اس کے بعد ہم دو ہزار آم پر کرتے ہیں اس کو تو بھی یہ نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ یہ دو ہزار آم سے بھی بڑی ہے اس کے بعد یہ بیس کے پر کرتے ہیں بیس کیلو ریڈسٹینس اس پہ بھی یہ کوئی ریڈنگ شو نہیں کر رہا ہے تو اب ہمیں دو سو کے پر کرنی ہوگی اس کو اب دیکھئے سنتاریس پوائنٹ فور اس کا مطلب یہ ہے ریڈسٹینس سنتاریس کیلو اوم گی ہے یہ سنتاریس کے کی ہے اس پرکار ہم ریڈسٹینس چیک کر سکتے ہیں اب جو ہماری جو کنٹینوٹی ہے ہم کوئی بھی ہو جس طرح یہ کنٹینوٹی پر ہم کوئی وار اگر لکیز ہو یا ٹوٹی ہو تو اسے ہم چیک کر سکتے ہیں اگر ہماری وائر اوکے ہوگی تو یہ ویپ کی آواز دے گا اگر وائر خراب ہوگی تو نہیں دے گا اور اس سے ہمارے ڈائیڈ کو بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ہماری ڈائیڈ ہے اگر ہماری ڈائیڈ صحیح ہوگی تو ایک سائیڈ نمبرنگ دکھائے گا ایک سائیڈ نہیں دکھائے گا یہ دیکھو ایک سائیڈ دکھا رہا ہے اور اس کو ایک سائیڈ نہیں دکھا رہا ہے اور دوسری سائیڈ کریں گے اس سائیڈ یہ ہے دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہماری ڈائیڈ ٹھیک ہے اس سے ہم کپیسٹر بھی چیک کر سکتے ہیں کپیسٹر اگر ہمارا اوکے ہوگا تو ایک بار جو ہماری نمبرنگ ہے وہ اوپر کی طرف بڑھیں گے اور بعد میں یہ چلے جائیں گے دیکھو یہ ہمارے نمبرنگ بڑھے ہیں اور اب مائنس ہوگئے اسی پرکار یہ ہمارے نمبرنگ انیسو تک گئے ہیں اور پھر ایک پر ہوگئے اس کا مطلب یہ ہمارا کمپوننٹ صحیح ہے اس سے ہم ٹرانزیسٹر چیک کرتے ہیں جو کی ہمارے ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں تھری لیگ والے اس کو چیک کرتے ہیں جو اچ پی ایف اور جو یہ سیکشن ہے یہ سیکشن جو ہمارے دس جو امپیر ہے جو کی یہ لیڈ اس میں ڈلے گی اس کے بعد ہمیں دس امپیر دو سو میلی امپیر 20 ملی امپیر اور دو سو یو ایف اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں ایسی وولٹ جو کی دو سو وولٹ ہے جو کی ہمارے دو سو بیس وولٹ آتی ہے دو سو تیس بھی پین تیس بھی تو اس کے لیے ہم ساتھ سے اس کے لیے ہم ساڑھے ساتھ سو وولٹ پر اس کو سیٹ کریں گے اور اب ہم وولٹ چیک کرتے ہیں یہ دیکھو 233 وولٹ دکھا رہا ہے پرکار ہمیں اس ملٹی میٹر سے سبھی کمپوننٹ چیک کر سکتے ہیں اس سے ہم ڈی سی وولٹ چیک کر سکتے ہیں ریجسٹنس چیک کر سکتے ہیں ڈویڈ چیک کر سکتے ہیں ٹرانجسٹر چیک کر سکتے ہیں امپیر چیک کر سکتے ہیں اور ایسی وولٹ چیک کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو جانکاری کے طور پر ملتی رہی گی ان تک ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد